نگران وزیراعلا کے لیے تقرری کے مشاورت کا آج آخری روز مسلم لگنون نے بھی فائنل نام کر لیے ملک احمد خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف آج شورٹلس کیے نام آصف علی زرداری کے سامنے رکھیں گے آصف علی زرداری سے مشاورت کے بعد نام گورنر کو بھیجوا دیں گے مسلم لگنون کا نگران وزیراعلا کے لیے احسن بھون سے رابطہ احسن بھون کی نگران وزیراعلا بننے سے معذرت اس سے قبل ناصر محمود خوصہ بھی نگران وزیراعلا سے معذرت کر چکے تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں واپسی کا پلین چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر سدارت پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس قومی اسمبلی میں واپسی کیلئے تجاویز پر مشاورت راجہ ریاس کو اوپوزیشن لیڈر سے ہٹا کر پارٹی کا اوپوزیشن لیڈر لانے کی حکمتیں عمری پر گوھر یہ چیزیں پیس سال کے حکمرانوں نے نواز شریف اور انہوں نے سٹولے نے رانہ سلام اللہ جیسے بے وکوف لوگوں نے نگلٹ کی ہوئی تھی یہ تو اس طرف آئی نہیں نا یہاں لوگوں کے پرشے جھوٹھے یہاں لوگوں کو تنگ کرنا یہاں ان کی جبوں میں ہاتھ ڈالنا شریفوں نے لاہور میں کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا عبام کی خدمت کرنا نواز شریف رانہ سنہ اللہ کے قریب سے بھی نہیں گزرا وزیرعالہ پنجاب پرویز لاہی کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا وزیرعالہ بنایا ان کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں عمران خان نے پی ٹی آئی میں زم ہونے کے لیے مولس لاہی کو دعوت دی تھی پی ٹی آئی میں ابھی زم نہیں ہوئے انہیں تکلیف شروع ہو گئی ان زمانت کے حوالے سے مشابرت جاری ہے ابھی تو خلقے میں جا کر لوگوں سے بھی مشابرت کرنی ہے وزیرعالہ پنجاب نے تدربار پارکنگ پلازا انفراسٹرکچر کی بحالی کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا منصوبہ چھے ماہ میں تین عرب روپے سے زائد کی لاغت سے مکمل ہوگا دو تہخانوں اور چھے منزلوں پر مشتمل پارکنگ پلازا ساتھ کنال ارازی پر تعمیر کیا جائے گا پارکنگ پلازا میں پانسو سے زائد گارڈیاں پارک کی جا سکیں گی انڈر پانس کے ذریعے پارکنگ پلازا کو تدربار بیسمنٹ سے منصوبے سے بھارٹی گیٹ، موری گیٹ، بیڈال گنج اور دیگر ملحقہ علاقوں کے عوام مستفیت ہو سکیں گے نون لگی اراغین قومی اسمدی کے پی ٹی آئی سے رابطے مسلم لگ نون کے پندرہ کے قریب اراغین رابطہ کر رہے ہیں یہ اراغین اعتواد کے ووٹ میں غیر حاصر ہوں گے رہنماؤں کی چیئرمن پی ٹی آئی کو بریفنگ صرف ان اراغین اسمدی سے ٹکٹ کی حامی بھری جائے جن کو ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں امنان خان نے پارٹی قیادت کو پالیسی دی دی عام انتخابات جلد ہوں گے پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی مخالفین کو قومی اسمدی میں بھی سرپرائز دیں گے پنجاب اسمدی عمران خان کی امانت تھی جب عمران خان نے کہا امانت واپس کر دی وزیراعلا پنجاب چودر پرویس لاہی کی سپیکر سبتین خان اور راجب اشارت سے ملاقات کہ آپ کو یہ سب چھوڑنا بھی پڑے گا اور آپ کو کوئی فرار بھی اختیار نہیں کرنے دے گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچھلے نو ماہ کے اندر آج آپ معیشت کا حال دیکھیں آئل مارکٹنگ کمپنیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل مگانے کے پیسے نہیں خدا نہ خاصتہ تیل کی شوٹے جا سکتی ہے پی ڈی ایم کو الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے پی ٹی آئی اس بار لاہور سے ایک ٹوین سپ کرے گی تحریک انصاف کے رہنمہ حماد اثر کی پریس کانفرنس لوڈ شیڈنگ کا جین بے کابو لیسکو کو دو سو پچاس میگا وارٹ بجلی کے شوٹ فال کا سامنا شہری علاقوں میں دو دہی علاقوں میں تین کھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی بجلی کی غیرے لانے لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان باغوں کے شہر سے فضائی علود کی کم نہ ہو سکی شہر کا آسٹ ائر کالٹی انڈیکس دو سو سولہ تک پہنچ گیا شہدرہ تین سو اکسٹ شمڑا پہاڑی میں دو سو چہتر ایک یو آئی ریکارڈ فضائی علود کی کے باعت شہریوں کو سانس لینے میں دوشفاری زیر تربیت اے ایس پیس کا سینٹر پولیس آفیس کا متعلقاتی دورہ وفت کو پنجاب پولیس کے پیش آبرانہ امور ورکنگ اور جرائم کی شرح بارے بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب آمر زلفکار خان نے وفت کے شرقہ کے مختلف سوالات کے جواب آتی ہے آئی جی پنجاب اور زیر تربیت افسران کے ماں بین جاتکاری سیوین میرز کا بھی تباتلہ تمام ٹیچنگ ڈیپارٹمنٹ اپنے ڈیلی فیچس ملازمین کو خود تنخواہیں دیں گے پنجاب ڈینورسٹی سینڈیکیٹ نے نئی پولیسی کی منظوری دے دی سو سے زائر ڈیپارٹمنٹ کے سربراہان کو ہی دایار چارے پنجاب کی تمام تعلیم اداروں نے داخلے بھیجوانے کی تاریخ میں توسیع کر دی نبی اور دسوی جماعت کے داخلے سنگل فیس کے ساتھ پچیس جنوری تگوی چواست کفے ہیں دسوی جماعت کی امتحانات کا آغاز شکرم ایپرل سے ہوگا چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کی کنگ ایڈورٹ میڈیکل جنیورسٹی میں آمد چیف جیسٹس حمد امیر فٹی نے جنیورسٹی میں داخل ہونے والے طلبہ و طالبات سے حلف لیا تقریب نے جیسٹس شہرام سرور جوزنی وائس ٹانسٹر پروپیسر منمود آیاز کی بھی شرکت سی ای او الڈیو ایم سی علی انان کمر کا راوی ٹاؤن کا دورہ مشنی ونڈی موچی گیٹ شاہ آلم مارکٹ اور ملحقہ علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا علی انان کمر کی تھری بین پروڈجیکٹ پر کام کرنے والے ورکرز کو کیش انام دینے کی ہدایت اور پنجاب فوڈ اکسپو دوہزار تیس مرکت کرانے کا فیصلہ فوڈ اکسپو کا اینکات دستیں بارہ فروری تک ہوگا ڈی جی فوڈ اکسپو میں میوزیکل شو تفری اور انڈسٹریل سٹالز بھی لگائے جائیں گے فوڈ اکسپو کا مقصد میاری اور صحت بخش خوراک کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے موسیقی